تو گائز فائن دیکھ سکتے ہو میں ہوں سروار شریف میں اور آج ہم جا رہے ہیں مامو صاحب کی دربار میں تو آپ جیسے سروار شریف میں آتے تو کہا جاتا ہے مامو بھانجے کی درگاہ تو کیوں کہا جاتا ہے تو پورا ویڈیو کنڈے دیکھنا پر سکتا ہے تو آپ نہیں سکتے ہو آج میں سرکار کی بارگاہ کے پاس میں ہوں اور ہم لوگ نام سے سواری کرنا کتنا اچھا لگنا ماشاءاللہ سرکار آپ سب لوگوں کی حاضری اور سلامی قبول فرمائے جی اور یہ حضرت سید مامو صاحب شہزاد حضور تمام بیماریاں پریشانیوں پہلیے پورے ملک میں امن و چہر عطا فرمائے اور ان تمام بیماریاں پریشانیوں سے ہم سب کو نزاد عطا فرمائے آپ لوگ جب یہاں سے نو میں جائیں گے تو آپ کو چارج کیا لگے گا میں بھائی بیٹے ہیں ان سے جانتا ہوں بھائی کت ربے پر سواری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائش تو فانیلی میں پہنچ چکا ہوں سرواز شریف میں تو اب میں آپ لوگوں کو جا کر دکھاتا ہوں ابھی تو کل کی رسم ہوگی وہ بھی دکھاؤں گا جو گسو لوگا وہ بھی دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اب میں جا رہا ہوں آپ کو مامو بھانجے کی درگاہ میں جو کہ یہ پاس میں ہی ہے جو کہ ناؤں چلتی تو ناؤں کو پار کر کے جانا پڑتا ہے ویسے تو آپ لوگ پیدل بھی جا سکتے ہو گاڑی سے بھی جا سکتے ہو پر ناؤں کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو چلو جاتے ہیں ناؤں سے سیر کرتے ہیں اور آپ کو مامو بھانجے کی جاہت کرواتے ہیں تو یہ دیکھ سکتا ہوں مین گیٹ آپ دیکھ سکتا ہوں بلند دروازہ یہ دیکھ سکتا ہوں یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ کے پاس میں آپ یہ سامنے مجید کا منار دیکھ رہے ہیں مجید کے منار والے راستے میں جانا پڑے گا میں آپ لوگوں کو راستہ دیکھا دیتا ہوں وہاں سے آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو ناؤں میں سواری کرنے تو گائیز جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر مامو صاحب جانے پر آپ لوگوں کو یہاں پر ناؤں ملتی ہے یہ دیکھئے یہ سرکار کے چانے والے یہیں پہ نہ آ رہے ہیں کیا بات ہے آج کھل کے رسم ہو رہی ہے اور آپ محل دیکھیں ہمارے ساتھ میں ہمارے خادیم صاحب ہیں سلیم بنا تو آج انہی کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں مامو صاحب کی بارگاہ میں یہاں پہ بورڈ والے ہیں تو آج پانیلی آپ لوگ جب یہاں سے ناؤں میں جائیں گے تو آپ کو چارج کیا لگے گا میں بھائی بیٹے ہیں ان سے جانتا ہوں بھائی کتے روپے پر سواری ہے بیس روپے پر سواری بہنہ بیس روپے میں آنا بیس روپے میں جانا یہ آپ کی ناؤں جو ہے اینی ٹیم چلتی ہے اروس اروس میں روج چلتی ہے اینی ٹیم تو مطلب یہاں بارگاہ سے جب جائیں گے سرکار کے بارگاہ سے جائیں گے تو مامو صاحب کے بارگاہ میں تو آپ کو بیس روپے میں اس ناؤں کی سواری کراتے ہوئے ماشاء اللہ لے کے جائیں گے کیا بات ہے تو چلو ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں ہمارے سلیم بنا کے ساتھ ہمارے بھائی کوپریٹر کے ساپ جادے ہیں یہ صدیق عیوب خان جو کی کانسلر ہیں وہاں کے بینگلور کی تو ان کے لب ساپ جادے ہیں اور سلیم بنا ہے اور میں بھی ہوں اب ہم جا رہے ہیں یہاں پر سفر کرنے تو چلو آپ لوگ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو آج میں سرکار کے بارگاہ کے پاس میں ہوں اور ہم لوگ ناو سے سواری کرتے ہیں کتنا ماشاءاللہ ملہ بیار اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں سرکار کے بارگاہ ہیں اور ہم لوگ ناو میں سواری کرتے ہوئے مہا پر جا رہے ہیں کیا بتا ہے مامو ساپ کے دربار میں دیکھ سکتے ہم سرکار کے بارگاہ کے پاس میں اور چا رہے ہیں مامو ساپ کے دربار میں تو آج ہمارے ساپ ہمارے بھائی اور سلیم بنا ہے ساپ میں خادیوچال جاتے اور بتاتے کیسے ہوگا یہ دیکھیں ملہ باپ لوگ جو ناو سے سفر کریں گے تو مزہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سرکار کے یہاں پہ دھوم ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پورا ناو میں یہاں سے بیٹھ کر کے سواری کر کے 20 روحہ پر 20 روحہ پر سواری میں آپ لوگ جا سکتے ہیں مامو ساپ کے بارگاہ میں یہ دیکھیں سرکار کے بارگاہ کتنی خوبصد لگ رہی ہے اور یہ چھوٹا سا جب تالاب سے آپ گجریں گے تو بھائی کوچھوں مد مگے کوچھ ہو رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں آج کھل کے رسم ہو رہی ہے اور ہمارے سلیم بنا ہے ساتھ میں تو آج ہم ان سے پوچھیں گے ناو میں بیٹھے بیٹھے کہ آج کیا کیا اس میں خواجہ فکر الدین سواری رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس پہ جو سندل تھا اس کو اتار کر لیا جی اس پہ سندل چڑھایا گیا اور ایتر وہاں کیوڑا جو بھی تھا جی اس سے جو ہے درگا جو ہے کیوڑے سے درگا کو آستانی اقدس کو دھویا گیا جی اور اس پہ سندل چڑھایا گیا اور ایتر مغارد سب چڑھایا گیا پیش کر کے جی اور اس پہ نیمے چڑھایا گیا نیمے نیموں کے بعد جو ہے بستانی رکھی گئی بستانی کے بعد جو ہے جی سرکار غریب نواز کے وہاں پہ جو آتی ہے جو پھولوں کی سیج جو سیج پیش کی گئی جو سیج کے بعد سارے جو ہے غلاب مغارد جو پہلی چلا دی یہ گاز ہے جی اور سیج مغارد سیج کے بعد خاتہ دعا کری سب ان دلتان کے دنیا کے دلتے بھی ہیں جی خواجہ صاحب کے آشیک خواجہ فقر الدین صواری رحمت اللہ علیہ کی عاشق جی دعا کری گئی چاہاہ ہندو ہو چاہاہ مدین مدین سکھ ہو چاہاہ ساہی ہو سب کے نیمے اور اندوستان کے اندر شانتی نہیں دعا کی گئی جی آس کر کر گئی جی آجہ فقر الدین صواری رحمت اللہ علیہ کی گئی ہے غسل کا ٹائم ہوتا ہے جی نو بجے کا نو بجے پورے مزار اقدس کو دھویا جاتا ہی خدام خواجہ جو ہے اس کو غسل دیا جاتا اس کے بعد جو ہے کے بعد نیمہ پیش کیا جاتا ہے جو غلاف ہے مزار اقدس کا وہ پیش کیا جاتا وہ پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سیج پیش کی جاتی ہے سیج پھولوں کی ہوتی ہے اس کے بعد تمام دنیا کے لوگوں کے نیئے چواہ کی جاتی ہے کیا بات ہے ما شاءاللہ بات کرتے کرتے ہم پہنچ گئے ہیں مامو صاحب کے دربار میں مامو بانجے کی آجال سلیم منہ جی یہ بتائیے مامو بانجے کی دربار کیوں کہا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ سرکار کی بارگاہ ہے اور یہاں سے جب آپ ناؤ کے سفر کر کے آئیں گے تو بھائی یہاں کا لپتی کچھ اور آئے گا ماشاءاللہ راجستان ہی کرنا ہے موسیقی 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 اس موسیقی موسیقی حسنا موسیقی simply موسیقی موسیقی vit موسیقی بھاگ گیا اچھا میلے میں چلیں گے ہمیں دونوں گھومنے اچھا یہ کہانا تھا راجستانی کہانا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ راجستان میں آو گے تو آپ کو راجستانی کلچر آپ کو دیکھنے کو ملا گا کیا بات ہے یہ دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں جب یہ ناؤ سے لوگ گزرتے ہیں اور ناؤ سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو کتنا خوبصورت منجر لگتا ہے جب ان کی بارگاہ میں یہ ماحول ہے تو سوچے گریب ناؤ سرکار کی بارگاہ میں کیا ماحول ہوگا کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں محول کتنا پیارا کتنی ساری ناؤ آریزاری یہ دیکھ سکتے ہو مرحب بہت اچھا لگ رہا ہے اب جاتے ہیں آپ لوگوں کو دربار شریف کا مامو صاحب آجا آجا مامو صاحب کے دربار میں جا رہے ہیں سلیم بنا کے ساتھ تو گائز پانے لئے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مامو باندے کی بارگاہ میں تو یہاں کے جو ابھی دیکھ ریکٹ کرتے ہیں تو انہیں کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ انہیں سے بات کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں خادم صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں بینرور کے ہمارے مہمان آئے ہیں ان کو دربار کا نظارہ کڑاتے زیادہ کرواتے ہیں ساتھ میں ہم بھی کرتے ہیں زیادت اور یہاں کے جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ tecnologia ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں دربار میں مامو صاحب کے مامو بانجے کے تو ابھی جاتے دربار دکھتے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مامو بانجے کے دربار میں جو کہ ہمارے سلیم بنا نے تو تھوڑا بہت بتایا ہے باقی یہاں پہ یہ یہ جو رہتے ہیں یہ یہاں کی دیکھ بھال کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی محمد دعو یہاں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے یہاں کی پوری ڈوکومنٹری جانیں گے جی بتاتے چلی آئیے آپ سب کو اسلام علیکم اور آپ سب کو سلامت رکھیں حضور شہدادہ سنجر حضرت سیدنا حضرت خاجہ فقر الدین حسن چشتی رحمت اللہ آپ سب لوگوں کی حاضری اپنے حرصے پاک میں قبول فرمائے اور آج نو کا قل ہے بڑا قل شریف ہے سرکار آپ سب لوگوں کی حاضری حضرت خاجہ فقر الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کے خاص مامو جان کا دربار ہے اور دوسری حاضری ہے حضرت سید بل باشر رحمت اللہ علیہ شرکار شہزاد حضور حضرت سید خاجہ فقر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خدمت گزار ہے اور تیسرا آستانہ شریف ہے حاضری محمد عمر بابا جو ہماری سرواز شریف کہوں کی مسجد کے امام صاحب ہے اور اس وقت جو ہے مامو صاحب کی حاضری آپ سب لوگوں کو کرواتے ہیں سرکار شہزادہ سنجر سید ناظت خاجہ فقر الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کے محمود جان کی مجھار کی حاضری آپ سب لوگ کیجئے اور آپ سب لوگوں کے لئے دعایاں خیر کرتے ہیں یہ بارگاہ میں مہنا سب لوگوں کو بارگاہ میں اپنے قدموں میں طلب فرمائے خوشیوں کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں سرکار محمود صاحب میں حضور سرکار خاجہ فقر کے عرصے پاک میں سب لوگوں کی حاضری سرکار قبول فرمائے وہ جو مقصد سے یہاں آئے ہیں سرکار خاجہ فقر اپنے پیر مرشد جانشین بابا قدبودین مختیار کاکر امداللہ علیہ کے صدقے میں سب کی مرادوں کو حاصل فرمائے اور سب کو ان کے دربار میں خوشیوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ بلائے تو چلیے حضور محمود صاحب کی حاضری کروائیے سب لوگوں چلیے آپ آگی چلیے چلو بیٹا یہ سرکار حضرت خاجہ خفر ادین چشتر احمد اللہ علیہ کے محمود جان کا دربار ہے اور ہم لوگ اس دربار کے خدمت گزار ہیں اور آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور پشکی جزر آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں دنگ کی بارگاہ میں دعا ہے سلام علیمان تیرا تیار ہے سلام یا خاجہ تزلیہ ہے نئیز موشان یا خاجہ آپ کے عاشق آپ کے چاہنے والے آپ کے نام نیوا آپ کے بانجے مبارک حضرت سید فاجہ خفر ادین چیستر احمد اللہ علیہ کے عرصے پاک میں حاضر ہوئے مولا انسک کی حاضری کو سلامی کو قبول فرمائیے مولا انسک کو آپ کے دربار میں اپنی بارگاہ میں دوبارہ خوشیوں کے ساتھ بلائیے کامیابی کے ساتھ بلائیے بابا صاحب جیتے ہیں لوگ آپ کی بارگاہ میں آنے کا اعادہ رکھتے ہیں حضور انسک کو اپنے قدموں کے طرف فرمائیے سرکار جن جن لوگوں نے حاضری کے لیے دعاوں کے لیے درخواست دیئے مولا انسک کی حاضری کو سلامی کو قبول فرمائیے سرکار شہزادہ حضور حضرت سید فاجہ بابا جان کے صدقے میں سرکار علی مواز کے پیرو مرشب کی صدقے میں ہم جتنے ملوں کی حاضر ہیں مولا انسک کی حاضری کو قبول فرمائیے یا مامو صاحب آپ کی بارگاہ میں آپ کے دربار میں آپ کی اُس سے پاک لیے حاضری نصیبت ملیے آمین سرکار بڑے سرکار سرکار بڑے سرکار سرکار بڑے سرکار فقودی جس نے مجھے دارے کیونکس شاہ نشیر مابا خودمودی اتیارکاگی بیرولی شریف ان کے سرکے تقیل سے سرکار بڑے سرکار بولا مجھدہ مغیدہ بلاغ تالے قسطی سرحیم خانوں سکستارات پشتی مدد قرآن موین 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 سید مامو صاحب وحق لا الہ محمد رسول اللہ ایسی نماز کون خرید جہاد نہیں سزید کیا تسن اٹھا حسید سزا کیا تسن اٹھا حسید موین 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 ہے ان کے لگنے نیاز کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے جو سب لوگوں کے لئے دعا خیرین کی بارگاہ میں خاجہ فقر اپنے کرم سے اپنے پیرو مشک کے صدقے میں حضرت بابا خدم الدین بختیار کاکی کے صدقے میں بڑے صدقے میں خاجہ عثمان حرونی کے صدقے میں اور بابا جان کے صدقے میں جتنے بھی غلام آنے غلام خاجہ فردہ میں حضر ہوئے تمام حاصل جائرین حضر ہوئے سرکار خاجہ فقر سب کی حاضری قبول کرے اور سب کی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں مولا غریب نواز کے صدقے میں سرکار خاجہ فقر مہمو صاحب اپنے کرنے مطلب فرمائے اور ہمارے ملک میں ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں امن و چین خوشانی عطا فرمائے اس وقت جو تمام بیماریاں پریشانیاں فیلی اپنے ملک میں امن و چین عطا فرمائے اور ان تمام بیماریوں پریشانیوں سے ہم سب کو نزاد عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے سرکار خاجہ فقر ہم سب کو اپنے دامن کے چادر کے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھے اپنے قدموں سے لگا کے رکھے حضور ہر مشکلوں کو آسان عطا فرمائے بغیرداب بلا افتاد اکستی زعیفانو سکستارات کشتی بہا کے خاجہ عثمان حارون مدد کنیا محید دین چشتی مدد کنیا خاجہ فقر دین چشتی مدد کنیا سید مامو صاحب بہا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ دیکھیں اتنے ہاں کا کتنا پیارا کتنا خوبصورت محل ہے اور رات دین یہاں پہ محل رونہ کے بنی رہتی ماشاءاللہ خوبصورت مندر ہے آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں آئیے یہاں پہ جو سرکار کے بارگاہ میں فل چڑھتے ہیں وہ یہاں پہ سرکار یہ پورا دیکھیں تو کتنا پیارا خوبصورت محل ہے یہ دربار ہے مامو صاحب کے طرف آئیں گے تب آپ کو ایسا کچھ محل دیکھنے کو محل دیکھنے کو محل کہ خوبصورت محل دکھیں بسم partners یہ دیکھئے باجو میں ہی درگاہ شریف کے ہرے برے کھیت ہے دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت منجر ہے جنگل کے پاس میں یہ درگاہ شریف بناوا ہے مطلب کھیتوں کے پاس میں اور اگر گئیس آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں آپ کے شہر میں میں آکے ایسی خوبصورت سے پیاری سی ویڈیو بناوں تو دیئے گئے سکین کے نمبر پہ مجھے کول کر سکتے ہو وہاں کی کرامات کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو تو میں آ کر کے وہاں کا ویڈیو بناوں گا آپ جیسے تو کتنا ہرہ بڑا ایڈیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے سرکار مامو صاحب کے بارگاہ ہے یہ یہ حضرت خوازہ فقر الدین چشتی رحمت اللہ کے مامو صاحب کا دربار ہے آمنے سامنے یہ دونوں دربار دونوں دربار سامنے سامنے یہ نمبر دینا آپ کا یہ مامو صاحب کی چادر دستار بندی ہو رہی ہے ہمارے خادم صاحب کے دیکھ سکتے ہو سلیم بنا کے ہمارے خوازہ جسے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کی میرے سر میں تین تین پگڑی ہے ایک سرکار گریب نواز سرکار کی ایک ان کے صحاب جادے کی پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں گلابی کا لڑکی اور ایک ان کے مامو صاحب کی پگڑی دیکھ رہے ہیں تو آج تین تین ولی اللاؤں کے پگڑیوں کے سر کے نیچے ہوں میں میں صدبائی نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش مصیبوں کی مجھے یہ صدب ملتا ہے کہ میں ولی اللاؤں کے باردہ میں جاتا ہوں اور وہاں کے بارے میں یہ چاہیے جو چاہیے وہ بتاتا ہوں لوگوں کو جو کسی کارن سے غلط پہمی کا اخواہ کا سکار ہو جاتے ہیں تو وہ چاہیے میں بتانے کی کام کرتا ہوں کہ گریب نواز سرکار جب اتنے بڑے ولی ہیں اور ان کی اتنے بڑی کرامتیں تو ہمارے اتنے زارے ولی اللہ رہاں پرما ہے تو ان کی کیا نہیں کرامت ہوں گی تو آج یہاں پر آکے جب میں سنایاں ان کی کرامت کے بارے میں تو کیا بتا ہوں وہ باقی ہمارے یہاں کے جو دیکھ رہنگ کرتے ہیں یہ بتائیں گے آپ پر کی بتائیں گے ان کی بابا جان کی کیا کرامت یہ بابا صاحب سرکار شہزاد حضور کے مامو جان ہے اور سرکار کے ہی ساتھ میں آپ یہاں ہے سروا شریف میں اور ماشاءاللہ جو حاضرین حضور غریب نواز سے زیارت کر کے شہزادے کی بارگاہ میں آتے ہیں بابا فقر میں تو وہ حاضرین وہاں سے حاضری کر کے مامو صاحب کی حاضری کرتے ہیں اور انہی کے فیض سے سب خیراب ہوتے ہیں اور سرکار کی دعاؤں سے پھر ان کو نوازش ہوتی ہے جو جو منت مرادے لے کے آتے ہیں ان کی بارگاہ میں خاجہ فقر مامو صاحب میں سرکار غریب نواز اپنے پیر مشہد کے صدقے میں ان کی مرادوں کو حاصل فرماتے ہیں اور دوبارہ پھر ان کی بارگاہ میں آدھری کے لیے آتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے ساتھ میں مشٹر خان عجم شیب سے آئے یہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں یہاں کی ویڈیو کلپ بنے انہوں نے سرکار اس کا بہتر سے بہتر حضرتہ فرمائے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ ان کو کامیابی اور خیر برکت ہو اور انشاءاللہ یوں ہی بزرگوں کے آستانے پر جائے اور ایسے ہی بناتے رہے ان کو کامیابی اور خیر حاصل ہو بس اتنا ہی کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ سرکار آپ کی نواز یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہمارے چاچا لوگ آس سرواز شریف میں آئے ہیں ماشاءاللہ مامو صاحب کے بارگاہ سے اب جا رہے ہیں ہم لوگ واپس صاحب جادہ کی بارگاہ میں یہ دیکھئے آج ہمارے ساتھ میں سلیم بنا ہمارے میمان اور یہ دیکھئے ہمارے چاچا بھی کیسا لگ رہا نورا چاچا سبان اللہ کیا مرد میرے سرکار بہت بکر کا کہنا ہی کیا ہاں اور آج سبان اللہ بے سک بے سک اور اب تو خیر مسا اور میری امی کا مجار بھی آئیے مامو صاحب کے قدموں میں کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات آپ کے قدموں میں میری امی کو آج بہت بہت سال ہو گئے کسی جگہ آپ کا مجار ہے آئیے خوش روز دعا میں یاد کیا بات ہے آئیے آپ کو دیدار کراتے ہیں یہ دیکھئے کیا بات ہے یہ سرکار کی بارگاہ ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ منجر ہمارے کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے نصیب ہو رہا سبان اللہ آج کا تو منجر ہی اللہ کی یہ دیکھی ہے سبان اللہ سبان اللہ سرکار کی بارگاہ کا بہت سرکار کی بارگاہ کے بارگاہ میں آتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں کیا بات ہے اور جتنا بھی لنگر ایام ہوتا ہے یہاں پر یہ سب ان کے جانب سے ہوتا ہے خدا مجرد کے جانب سے تو گائش فانیلی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سروار شریف میں ہیں اور یہ ہمارے بھائی کی محبت ہے کہ یہاں پر ایک نہیں دوری جو دیکھ رہو نا یہاں پر چار پانچ پلٹ لگنے والی تھی وہ تو ہم نے رکھ دیا یہ محبت ہے سروار شریف والوں تھی بھائی کہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی مہمان آئے یا میں آیا دل کھول کے سواقت کیا دل کھول کے استقبال کیا ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگا یہ گریب نوہ سرکار کے بڑے ساپ جاتے کہ بارگاہ میں یہ منجر ہے تو سوچو گریب نوہ سرکار کی بارگاہ میں کیا منجر ہوگا ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ان کی بہت ساری گانیاں چلتی ہیں جو بھی بندہ سروار شریف اجمیر تو سروار آتا جاتا ہے تو آپ ان سے کونٹیک کریے گا کونچی گاڑی توفان کیا بات ہے ماشاءاللہ ایک آدمی ایک آدمی کتے روپے میں اجمیر جا سکتا ہے سو ڈیڑھ سو اور اگر پورا گروپ کر رہا ہے تو ہو جاتا ہے چلو کیا بات ہے تو گائز فانیلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب ہماری زیاد ہو چکی کمپلیٹ آج سلیم بنا جی نے ہمارے کو درباو شریف کی زیاد کرائی ساتھ میں ہمارے جو بینگلور سے ہمارے میمان آئے ہیں ایوب خان کونسلر صاحب کے صاحب جا دے تو ان کو بھی زیاد کرائی ہمارے بھائی ساتھ میں ہے ماشاءاللہ تو ان کو تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا منجر ہم نے دیکھا مطلب مزہ آگیا مطلب ہر بار آنا چاہتا ہوں کیا لگا تمہیں یہاں پر آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب منظر لگا ماشاءاللہ بہت خوب ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ہر بار آنا چاہتا ہے انشاءاللہ موخہ ملے گا تو یہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بینگلور سے ہیں بھائی بینگلور سے ہے پھر بھی مہینے میں سال میں چار پانچ بار آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ گریم نوہ سرکار اپنی چوکٹ پر ہم کو بسا لے اور ہم اتنے کس کس نصیب انسان ہیں کہ بھائی ہم اجمع شریف کی چوکٹ میں رہتے ہیں سرکار نواز رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ تو اجمع شریف جاتے ہیں اور آپ کو وہاں کے بھی دیدار کراتے ہیں